13 اپریل کی آدھی رات کو ایران نے ایک ساتھ اسرائیل پر 300 سے زیادہ گھا تک ڈرون اور مسائلوں کی جھڑی لگا دی تھی لیکن ایران کے اس حملے کے بیچ امریکہ اور بیٹین کی سینہ اسرائیل کا سرکشہ کبچ بن کر سامنے آگئی حالانکہ اسرائیلی سینہ کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے 99 فیزدی حملوں کو انٹرسپٹ کر کے انہیں بے اثر کر دیا تھا اور ایران کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل میں معمولی نقصان ہوا تھا لیکن ایران نے جس طرح سے ایک آئے اسرائیل کی طرف مسائل دھاگی تھی وہ منظر اپنے آپ میں ہی کافی ڈر آنے والا تھا اور اب انہی حملوں کو لے کر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جس سے اسرائیلی سینہ کے دعووں پر کئی سوال یا نشان لگ رہے ہیں دراصل ایران کے سمرتن والے پریس ٹی وی نے ایرانی سینہ کے سوتروں کے حوالے سے دعوی کیا ہے کہ ایران دوارہ داگی گئی ساتھ ہائپرسونک مسائلوں کو اسرائیل کا آئرین ڈون انٹرسیپٹ نہیں کر پایا اور یہ سب ہی مسائلیں ایران کے قبضے والے فلسطین میں آئی ڈی ایف کیس سینہ کے کانوں پر جا کر گری تھی اور اس کو لے کر ایرانی آم پورس کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باغیری کا کہنا ہے کہ ایران نے قبضے والی زمین پر ایک بڑے جاسو سی سینہ اڈے پر حملہ کیا اور اسرائیل کے نیواتیم ایئر بیس پر یہ حملہ ہوا اسی ایئر بیس سے اسرائیل کے ایف تھرٹی فائیو لڑاکو جیٹس نے دمشق میں ایرانی دوتاواز پر حملہ کرنے کے لیے اڑان بھری تھی باغیری نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ حملے اپنے لکشے تک پہنچے ایران کا کتھے تائرن ڈوم، ایرانی مسائلوں اور ڈرونز سے اچھت طرح سے نپٹ نہیں پایا آپ کو بتا دے کہ ایران ان چند دیشوں میں سے ایک ہے جس کے پاس ہائپرسونک مسائل بنانے کی ٹیکنالوجی ہے ایران کی یہ ہائپرسونک مسائلیں بہت ہی حیران کرنے والی سپیڈ سے ہوا میں اڑان بھرتے ہوئے اپنے ٹارگٹس پر حملہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ ایران کے پاس ہائی سپیڈ والی ہائپرسونک مسائلیں ہیں جو دشمن کے ائر ڈیفنس سسٹم اور مسائلوں کو چکمہ دینے میں ماہر ہیں یہ مسائلیں ہوا میں آسانی سے اپنا راستہ بدل سکتی ہیں اور ایران کی ان مسائلوں کو لے کر امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس قریب تین ہزار بیلیسٹک مسائلیں ہیں جو اسرائیل تک پہنچ سکتی ہیں ایران نے پچھلے سال جون دو ہزار تیس میں اپنی پہلی سوہ دیشی ہائپرسونک مسائل کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا تھا یہ مسائل دھونی کی گتی سے پانچ گنات تیجی سے اڑان بھر سکتی ہے ایران نے اس مسائل کو فتح نام دیا تھا خود ایران کے راجشپتی ابراہیم رائیسی نے اس مسائل کا آناورن کیا تھا بڑی بات یہ ہے کہ اس مسائل کی رینج 1400 کلومیٹر ہے اور ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ سب ہی طرح کے ائر ڈیفنس سسٹم کو بھیج سکتی ہے اور یہ مسائل 1500 کلومیٹر کی رفتار تک اڑان بھر سکتی ہے تک اڑان بھر سکتی ہے